چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا انٹیڈوٹ ہے جو کہ اس وعباد سے آپ کو پروٹیکشن دے سکتا ہے اسی دوران میں مولانا فضل الرحمان جنہوں نے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا انہوں نے کرونا اور ویکسینیشن کے بارے میں غلط بیانی کی اور ایک ایسی بات کی جو کہ توقع نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایک سیاسی لیڈر جب اپنے آپ کو کہتے ہیں اور مولانا کا لقب بھی آپ نے ساتھ میں لگایا ہوا ہے تو آپ گمراہ تو نہیں کر سکتے ہیں گمراہ کرنا تو شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا چاہے وہ سیاسی طور پہ ہو کہ یہ صحت کے لحاظ سے ہو دینی لحاظ سے ہو گمراہ کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا کیونکہ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس پہ اس قسم کے غیر سنجیدہ بیانات دینا سے عوام میں آپ کنفیوزن پھیلا رہے ہیں اور یہ کنفیوزن عوام کے لیے نقصان دے ہے یہ تو وہ حالات ہوتے ہیں جس میں کہ پوری وبا جس سے کہ پوری دنیا دوچار ہوئی ہے اور آپ کا ملک بھی دوچار ہوا ہوئے تو ایسی صورتحال میں تو آپ کو سیاسی اختلافات سیاسی باتوں کو پیچھے رکھے اور ایسا بیانیہ دینا چاہیے جو کہ عوام کی بہتری کے لیے ہو لیکن عوام کی بہتری کے لیے تو سوچتے نہیں ہیں آپ آج کی جو پریس کانفرنس ہم نے دیکھی اس میں بھی یہی صورتحال تھی جس میں کہ مولانا صاحب ایک ایسے اتحاد کی صدارت کر رہے ہیں جو کہ اب رہا نہیں اب وہ خود انہوں نے مان لیا ہے کہ حکومت کو گرانا ہمارا اب حدف نہیں ہے انہوں نے اب بہت ہی اپنی جو وش لسٹ ہے جو خواہشوں کی جو ایک لسٹ ہے اس کو بڑا محدود کر دیا ہے اور وہ محدود کس طرح سے کیا ہے کہ اب وہ مریم نواز کی چھبیس تاریخ کی پیشی کے لیے انہوں نے ملاقات کی کہ کس طرح سے چھبیس تاریخ کو انہوں نے بڑے واشغاف الفاظ میں کہا ہے کہ پی ڈی ایم چاہے دس ہزار لوگ ہوں چاہے ایک لاکھ لوگ ہوں وہ ان کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ جائیں گی دیکھیں یہ تو پہلے ہی ہم نے کہا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے جس کا کیا بھی وہ خاک کے ڈھیر میں شولہ ہے نہ چنگاری ہے وہ تو اب ایک ماضی کا قصہ بن چکے اور ہمیں اس کی اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں لانگ مارچ کرتے ہیں نہیں کرتے وہ اپوزیشن لیڈر سینٹ میں پیپلز پارٹی کا بنتا ہے نون کا بنتا ہے کس کا بنتا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے نہ ہمیں اس سے غرض ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں کس نے ان کی کونسی پارٹی نے کس پارٹی آپس میں انہوں نے کس کس کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہمیں تو غرض اس سے ہے کہ آپ کی جو ہمیشہ حکمت عمل لی رہی ہے کہ یہ جو آپ کی پوری تحریک تھی اور اسی وجہ سے ناکام ہوئی اسی وجہ سے پذیرائی نہیں ملی بکوز اس میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں تھا جو کچھ بھی تھا وہ اپنے لیے تھا آپ بجائے اس کے کہ پروٹیسٹ کرتے ہیں آپ جا کے حساب دے دیں رسیدیں دے دیں وہ بھی اگر نہیں ہے اور آپ اپنی جو دولت ہے جو آپ کی پروپرٹیز ہیں اس کو بھی بچانا چاہتے ہیں تو پھر ایک قانون میں طریقہ ہے اس کو آپ وہ کر لیں آپ لی بارگین کر لیں آپ کے وہ بھی بچ جائیں گے اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا لیکن یہ جو ایک ماضی سے ماضی میں بھی ان کا یہی رویہ رہا ہے کہ کبھی سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑو تو کبھی ناب پہ چڑھ دوڑو تو کبھی اداروں پہ چڑھ دوڑو کبھی برنڈی کی طرف چل پڑو تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اسی بات کا ایک ثبوت ہیں کہ ان کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور انہوں نے ہمیشہ اپنی مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ساری سیاست کی ہے انہوں نے سیاست میں سیاست برائے کاروبار کے قائل ہیں اور انہوں نے کبھی عوام کی خدمت کے لیے عوام کی مسائل کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کی اور اسی وجہ سے ان کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے اور اس دوران میں ہماری کیا حکمت عملی ہے جس طرح میں نے کہا ابھی ہم اس سے پی ڈی ایم سے اس سے کوئی غرض نہیں ہے اب ہم حکومت جو ہے جو کہ کام کرتی آئی ہے پچھلے ڈھائی سالوں میں اور جو آگے کرنی جاری ہے ہم اب آپ کو وہ بتائیں گے اب دیکھیں ایک طرف کہتے تھے کہ جی ایکانومی برباد ہو گئی اب وہی ہے سٹیٹ بینک کا آپ نے بیان سنا ہوگا کہ جو انیشلی ڈیٹ پرسنٹ کی گروہ تھی اب وہ کوئی تین پرسنٹ سی اوپر کی بھی ہو گئی ہے تو اب تو چیزیں چل پڑی ہیں اب تو وہ جو سخت وقت تھا کوویٹ کے باوجود ہم نے گزار لیا حکومت کام کرتی رہی حکومت کام کرتی رہے گی جتنے بھی ہمارے جو مین پروجیکٹس ہیں چاہے وہ صحت کارڈ ہو اس کو پورے پنجاب میں بھی انشاءاللہ ہم پھیلائیں گے ہمارے خیبر پختنخواہ میں ایک کامیاب ترین صحت کارڈ کا ایک وہ ہے بینیفیشریز ہیں جو کہ آپ خیبر پختنخواہ سے جا کے وہاں پہ جا کے آپ ان کے دوستوں سے اپنے وہاں کے جو لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فسیلیٹی ہے جس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی ہے ایک یونیورسل ہیلتھ کیئر کا ایک پروگرام ہے اور اس کی وجہ سے باقی علاقوں میں بھی جو کہ چھوٹے علاقے ہیں رورل علاقے ہیں جہاں پہ کہ اسپطال نہیں تھے اب اس وجہ سے چونکہ ہرے کے پاس دس لاکھ روپے کا ایک کارڈ ہے اس کی وجہ سے اسپطال بھی بنیں گے لوگ ادھر اسپطال بھی بنائیں گے ادھر فارمسیز بھی کھلیں گی ادھر ریسٹورانڈز بھی کھلیں گے ادھر ہوتل بھی بنیں گے تو یہ پورا ایک 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 چین ریاکشن ہوگا اس ایک آہ کارڈ کی وجہ سے پھر انشاءاللہ پانجاب میں بھی ہم یہی کریں گے پھر جو گھروں کی جو آہ وہ ہے پروگرام ہے ہمارا آپ نے دیکھ لیا کہتے تھے کہ جی کدھر آئے کوئی ایک گھر بتا دیں پرائمسٹر صاحب نے پچھلے ہفتے ایک ہزار فلیٹس اور پانچ سو گھر وہ انہوں نے اس کی آہ ڈسٹیبوشن کی اسی طرح اور شہروں میں بھی بھی ہم جا رہے ہیں اب ہمارا فوکس ہوگا عوام کے آہ عوام کے لیے جتنے بھی پروجیکٹس ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں اور مہنگائی پہ سب سے بڑا جو پرائمسٹر صاحب کا جو آہ کنسرن ہے اور جس پہ کہ وہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری جو احساس کے ذریعے جو تارگٹ سبسیڈیز سینڈ بیلو کو اصل فائدہ ملے گا انشاءاللہ اگلے چھ ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہی وہی حکومت ہے لیکن چونکہ ایک شور ہو رہا تھا ایک سیاسی عدم استعقام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کی وجہ سے یہ ایک جو آواز تھی جو ایک مضبط آواز تھی جو عوام کے لیے آواز تھی وہ سنائی نہیں دی اب چونکہ یہ سب جھاگ بیٹھ گیا ہے تو اب انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی چلے گا عوام کے ساتھ رابطہ بھی بڑھے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے کیا کر رہے ہیں اور کیا کریں گے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ایک بار پھر کہ جو کرونا ہے اس کو بڑی سندیدی سے لیا جائے اور اس کی جتنی بھی تدابیر ہیں وہ اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ دیکھ لیں ہم نے تو آج کی پریس کانفرس میں بھی یہی دیکھا کہ لیڈر آف دا اپوڈیشن کی بات ہوئی تو دیکھیں مریم نواز کی جو سیاست ہے وہ انا اور زد پہ ہے اور یہ دو چیزیں ہیں جو کہ سیاست میں آپ کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہیں باقی پارٹیز نے دیکھ لیا عوام نے دیکھ لیا کہ وہ ایک زدی بچے کی طرح کہ میری بات مائی وے اور ہائی وے ایسے ہوتا نہیں ہے سیاست میں یہی وجہ ہے کہ جو نقصان مریم نواز نے پہنچا ہے اپنی پارٹی کو اپنی ایک بچگانہ سیاست سے بدقسمتی یہی ہے کہ اس ملک کی جو اپوڈیشن ہے وہ اب بچوں کے ہاتھ میں ہیں بدقسمتی یہی ہے کہ اس ملک کی جو اپوڈیشن ہے وہ اب بچوں کے ہاتھ میں ہیں اور وہ صرف اپنے والدین کے دفاع کر رہے ہیں تو اس لیے یہ جو بھی ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو چاہے اس کے بعد کی ابھی یہ آپس میں دست و گریبان کیوں ہیں ایک طرف جا کے وہ شاید خاکان ان سے کراچی کے لیے سپورٹ مانگتے ہیں ادھر جو ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیڈر آوڈ اپوڈیشن تو سینٹس میں ہم نہیں بننا ہے تو یہ ان کی باتیں ہیں اب جو ہے تو یہ سانوی چیزیں ہو گئی ہیں اور ہم اس کو اب اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہیں جی شبیل صاحب ایک چیز یہ بتا دیں کہ آرڈی نینسل جو تین دو آرڈی نینسل کے بارے میں تو آج اٹھا اس کی کافی بھی آگئی تو یہ ایک بڑی خوبناف خبر رہے ہیں کہ نیپرا سٹیپنٹ اور ایپی آر تین ایسے آرڈینس آرے ہیں جن کو منی بجٹ کہا جا رہا ہے یہ منی بجٹ آرہا ہے اور یہ پچیس روکے کا تک جو باہر ہی جائے ہیں کہ شاید بجلی کا یونٹ پچیس روکے تک چلا رہے ہیں اور جو تین سو تک کا یونٹ کی ریلیف ہوتا تھا وہ سو تک میرے سے آگیا ہے جی جی نہیں دیکھیں اس وقت تو ہمارا اب کانٹیکٹ اب وہ جو بیچ میں جو وہ نہیں ہوتے ہیں جو بیچ میں ایسی ڈسرپٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو سائٹ پہ ہو گئے اب بات یہ ہے کہ جو بھی ہمارا جس طرح آپ نے کہا بجلی کا نیپرا کہی یہ جو آرڈینسز کی بات کی دیکھیں یہ ایک ایسا پرانے گناہوں کا ہم کفارہ ادا کر رہے ہیں جس میں کہ ہم نے اپنے تین وہ اقدامات نہیں کیے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو کالین کے نیچے ڈالتے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھی کبھی آپ کو کوئی انٹرنیشنل ایجنسی چاہے وہ آئی ایم ایف ہو وائل بینک ہو کوئی بھی ہو یا ایون پرائیویٹ لیول پہ اگر بینکز بھی ہوں تو وہ ان کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ملک کی بہتری قسمیں ہیں ہمارے ادارے کس طرح سے فعال ہو سکتے ہیں ہمارے ادارے کس طرح سے جو سرویس ڈیلیوری ہے اس کو انشور کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں وہی ہم وہی کریں گے جو عوام کی بہتری کے لیے ہو اور وہی کام کریں گے جس سے کہ ملک کا فائدہ ہو اور ہمیں ان مشکلات کو آگے نہیں ہونا چاہیے ہم ملک کیلئے کام کر رہے ہیں ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں ہم حکومت کو بچانے کی نہیں کوشش کر رہے ہیں ہم ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے تو یہ جی کہ آپ نے پوچھا کہ پرائم میسٹر صاحب اور ان کی فیملی کی طبیعت کیسی ہے تو ظاہر ہے پرائم میسٹر صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ جسمانی طور پر بہت فٹ شخص ہیں اور وہ جو ہے تو اپنے تھوڑی بہت تو طبیعت وہ ہوتی ہے لیکن جنرلی ان کی طبیعت بلکل وہ ہے اور وہ ہشاش پہ شاش بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ اتنا کام کرنے والا پرائم میسٹر وہ جو ہے تو ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں جو کہ اس وقت جو بھی ان کو ڈاکٹرز ایڈوائز کر رہے ہیں لیکن ان کی طبیعت ماشاءاللہ بہتر ہے اور انہوں نے جو یہ اپنے آپ کو کرنٹینہ میں ڈالا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ جو بھی اس کے ایس اوپیز ہوتے ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں سیکنڈلی کہ آپ نے کہا کہ جو یہ دوائیاں ہیں وہ ویکسینیشن ہے اس کی قیمتیں اس میں دیکھیں جی یہ ہے کہ یہ پرپس اس لیے بھی امپورٹ کی جو پالیسی ہے اس کو بنایا گیا کہ جو ویکسینیشن ہیں ایک تو زیادہ سے زیادہ آ سکیں پرائیوٹ سیکٹر بھی اپنا لانا چاہتا ہے تو وہ بھی لائے لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ منمانی قیمتیں وہ کریں ڈیمانڈ کریں اور اس سے جو پورا مقصد ہے وہ فیل ہو جائے تو جو پرائیسز جو ڈرپ نے بھی کی ہیں اور جو پرائیسز ہیں وہ تو یہ آنے والی کیابنٹ میں بھی انشاءاللہ اپروف ہو جائیں گی اور اس کے لیے اگر ہمیں کوئی جلدی میں ہمیں کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا پڑا ان دی سینس کہ ہم اس کو جلد جلد قیمتوں کو ڈیفائن کر دیں موسیقی موسیقی